موسیقی یا اس سے ملتا جلتا جملہ مقدس متی رسول کی انجیل میں پانچ دفعہ آیا ہے پہلا تو یہ جو پہاڑی واس کے اختتام پر ہے یعنی ساتمہ باب اٹھائی سویں آیت پھر دسویں باب میں خدا اندیس مسیح نے اپنے شاگردوں کو ہدایات دی ان کو بھیجا ان کو تعلیم دی اس لیے گیارویں باب کی پہلی آیت پر بھی ہمیں اس ہی سے ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں اس کے بعد تیرہیں باب کی تریپن آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا اندیس مسیح نے جو تمثیلیں پیش کی تمثیلوں کے آخر میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں پھر انیس سویں باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی اور چھبیس سویں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہی ہمیں یہ لفظ ملتے ہیں ان جملوں سے پتہ سلتا ہے کہ یہ انجیل کیسے ترطیب دی گی ہے چوتھے باب سے پچیسویں باب تا کوئی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک حصہ انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے کہ جب یسو نے یہ باتیں ختم کی جو پانچ حصے ہیں اس کے دو چھوٹے حصے بھی ہیں ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یسو مسیح نے کیا کیا یعنی اس کے موجزات کے بارے میں اور دوسرے حصے میں کہ یسو مسیح کی تعلیمات کیا ہیں بہت خوبصورت پیٹرن ہے موجزات بھی تعلیم بھی اس وقت پاکستان اکلیسیا تعلیم کی طرف روح جان نہیں ہے نہ دنیاوی اور نہ ہی مسیحی تعلیم کی طرف ہاں موجزات کی طرف ضرور زور و شور سے ہم لگے ہوئے ہیں لوگ بھی اسی ہی بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور افسوس کہ وہ خادمین جو موجزات کرتے ہیں لوگ ان کی طرف زیادہ کھچاؤ کرتے ہیں ان سے زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت جو تعلیم دیتے ہیں تو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہم صرف موجزات کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں بلکہ مسیح تعلیم کو بھی حاصل کریں کہ ہمارا خدا من یسو مسیح کہتا کیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یسو مسیح کی تعلیم سے حیران ہوئے صرف حیران ہونا کافی نہیں تعلیم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے آئیے ہم اپنا اپنا جائزہ لیں ہمارا روح جان کس طرف ہے موجزات کی طرف یا تعلیمات کی طرف عزیز بھائی اور بہنوں ضرور ہے کہ ہم تعلیمات کی طرف اپنا روح جان زیادہ کریں خدا آپ کو برکے دے یا ہم دعا کریں یہ سمسیح میں ہمارے باپ ہم ترا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو قادر خدا ہے تجھ میں قدرت پائی جاتی ہے ہم تیرے بیٹے یسو کے نام سے آج کس نئے دن کے لیے ترا شکریہ دا کرتے ہیں تو مبارک ہے جو ہر روز سے ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے اے قدوس خدا میں بیمار بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یسو کے لہو کی قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرے اور وہ شفاہ پائیں جو ایمان میں کمزور ہیں ان کی ایمان کو بڑھا جو گہر نجاتی آفتہ ہیں ان کی توبہ تک نوبت پہنچے آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق ازار سکیں ہم کچھ بھی ایسا نہ کریں کچھ بھی ایسا نہ سوچیں کچھ بھی ایسا نہ بولیں جو تیری مرضی کے خلاف ہو ہمارے ہونٹوں پہ تیرا پہرا ہو یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسٹو بھی شارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوینجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے